جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کے لائک کرنے کا کمنٹ کرنے کا اور آگے شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ آج ہم لوگ نکلے ہیں جناب بڑے دن عرصے سے کریونگ تھی اس کلے ہانڈی ریسٹورنٹ کی یہ بفلوں میں واقع ہے نائگرہ فال تقریباً یہاں سے دس بارہ منٹ کے راستے پہ ہے یہ ٹوئنی منٹ کے راستے پہ ہے کافی عرصے سے میں آ رہا تھا کہ مجھے آنا ہے آنا آنا ہے اس کی وجوہات جنگی یہ ہے کہ سارا کا سارا جو سمانہ نا وہ کلے مٹی کے بطنوں میں آتا بھی ہے مٹی کے بطنوں میں بنتا بھی ہے اور اس سارے چیزیں اس میں بنتی ہیں یہ ہے جی نیوال ملٹری پارک بفلو ڈاون ٹاون کے قریب چیک آتا بیوٹیفل کرافت ہے سلیونز کرافت ہے یہ 3 دیفرن مول کرافت ہے اور نیوی کرافت ہے بڑا پیاری بیرہا ہے جوڑے ٹائم پہ زیادہ چیزیں کور کرنی ہے لیکن اب اس پارڈ کو ذہن میں رکھیں بفلو ملٹری نیوال پارک آوٹر ہاربر میں بفلو میں ایک خوبصورت پوائنٹ ہے ویلکنسن پوائنٹ میں فریویے سے گزر رہا تھا تو یہ مجھے گڑیاں ہڑتی نظر آئی وہاں پہ مطلب ہے کہ جس سب بیوریفل پوائنٹ یہ دیکھیں چیک کریں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تینکیو فور واشنگ سٹے ویدہ برسام نمان اور آپ کے لائک کرنے کا کمنٹ کرنے کا اور آگے شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ آج ہم لوگ نکلے ہیں اس کو ہم جوہ سٹیٹس نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم خالی دو سٹیٹس کو کراس کر کے کنیڈا کی طرف جا رہے ہیں میں آپ کو الحمدللہ آج کنیڈا کے بارڈر پہ لے کر جاؤں گا کنیڈا میں جائیں گے انٹاریو اس کی سٹیٹ ہے وہاں پہ ہم نائیگرا فال کا نظارہ دکھائیں گے لیکن آج رات ہم لوگ بفلو میں نیو یارک بفلو میں ریائش پذیر ہو رہے ہیں تقریباً 20 منٹس کی مسافت ہے وہاں سے نائیگرا فال امریکہ کی طرف آپ یہ دیکھیں نیو یارک کتنی بڑی سٹیٹ ہے بہت سو لوگ نیو یارک کو ٹائم سکر اور منہٹن سے جانتے ہیں یہاں سے بفلو نائیگرا فال سے وہاں تک کا راسہ تقریباً 6 گھنٹے لگتا ہے وہ ڈاؤن ٹاؤن ہے پراپر اور یہ جو ہے ایک کنٹری سائیڈ ہے ہم آپ کو فال دکھائیں گے بتائیں گے حلال فوڈ ایکسپلور کریں گے مساجے ایکسپلور کریں گے اور اللہ کی خوبصورتی ایکسپلور کریں گے دو راستے آتے ہیں واشنگٹن ڈی زی سے تقریباً 420 مائلز کے مسافت پہ ہے 7 سے 8 گھنٹے لگتے ہیں بچوں کے ساتھ 9 گھنٹے لے لیں نماز وغیرہ پڑھتے پڑھتے اتنا ٹائم لگ جاتا ہے دو فری وے آتی ہیں ایک آپ واشنگٹن ڈی سی کی طرف سے 295 لے کر آل دو وے پنسلوینیا کو کراس کر کے وہاں سے ویلیم سپارٹ کی طرف سے گزرتے آئیں گے روٹ ایڈی سکس پکڑیں گے دوسرا آپ راکویل کی طرف 270 فرس سے آگے چلتے چلتے کونٹری سائیڈ کو کراس کرتے وہ راستہ آئیں گے لیکن میں آپ کو یہ 495 کے بعد ویلیم سپارٹ والا راستہ ریکمینڈ کرتا ہوں یہ مزدار بھی ہے اچھا سنگری بھی دیکھنے کو ملی ہیں اور راستے میں آپ ہرشی پارٹ وغیرہ کبھی کنیکٹ کر سکتے ہیں but anyway we are going to introduce you انشاءاللہ different different foods میرے ساتھ رہیں اور پیچھے آپ کو جو اتنے بڑے پکھے نظر آ رہے ہیں یہ بہت بڑے بڑے پکھے ہیں یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ہر اس ملک میں خصوصیت ہے کہ ہر چیز کو utilize کیا جاتا ہے کاش ہمارا ملک بھی ان چیزوں کو سمجھے اور ترقی کرے تو یہ پنکھیں جو ہیں راستے میں آپ کو ملیں گے بجری پیدا کر رہے ہیں اپنے اپنے ٹاؤنز کے لیے اور الحمدللہ beautiful weather ابھی آپ کو لیا چلتے ہیں آگے تھوڑا تور نظارہ دکھاتے ہیں ہم لوگ آج بفلو میں کلے ہانڈی ریسٹورن پہ آئے ہیں سارا کھانا جو ہے نا مٹی کے برطوں میں بنتا ہے اور میں ابھی آپ کو اندر لیے چلتا ہوں دکھاتا ہوں ان کا سیٹ اپ کیسا ہے یہ ریسٹورن کی بیک سائیڈ ہے جہاں پہ آپ carry out مطلب ہے کہ ڈرائب تھو میں کھانا لے سکتے ہیں بہت زیادہ بڑا مہنی ہو ہے اور بڑا تکڑا مہنی ہو یہاں سے آئیں پارکنگ بھی یہاں پہ پیچھے بیک سائٹ پہ ملے گی آپ آرام سے باہر بیٹھ کے بھی کھا سکتے ہیں اور اندر بھی کھا سکتے ہیں جیسا کہ میں نے مینچن کیا ہے کہ ڈرائب تھو بھی ہے جناب بڑے دن عرصے سے craving تھی اس کلے ہنڈی ریسٹورنٹ کی یہ بفلوں میں واقع ہے نائگرہ فال تقریباً یہاں سے دس بار آمنٹ کے راستے پہ ہے یہ ٹوینی منٹس کے راستے پہ ہے کافی عرصے سے میں آرہا تھا کہ مجھے آنا 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 اس کی وجواد جنگی یہ ہے کہ سارا کا سارا جو سامان ہے نا وہ کلے بٹی کے بٹنوں میں آتا بھی ہے بٹی کے بٹنوں میں بھنتا بھی ہے اور سارے چیزیں اس میں بنتی ہیں آج ہم نے کیا آرڈر کیا ہے میں نے اچ دفعہ کھائے کے ٹیسٹ کر کے پھر بتاؤں کا کیسا کھانا ہے یہ ہم نے آرڈر کی ہے جی گوڑ کی کڑائی بہت زبردست رہی ہے چکن کی بریانی آرڈر کی ہے اگر میں پیس نکال کے دکھاؤں تو بڑا ٹینڈر لگ رہا ہے یہ دیکھیں پتہ چل رہا ہے کہ اس میں بنی ہوئی ہے چکن تکا بہترین ہے ہم نے ابھی ایک چیز روگنی آن آرڈر کیا ہے روگنی آنڈر کی شکل دیکھیں اس کے بعد ہم نے ریگولر پتیری روٹی ریگولر نان ہے کافی زبردست اور بہترین نسٹوں نے نظر آرہا ہے ٹیسٹ بھی پتہ چل رہا ہے کہ کیسا ہے اور لینیو اگر آپ دیکھیں گے تو پوری کتاب ہے میں کہہ رہا ہوں کہ تقریباً دے دو سو زیادہ پروڈکٹ ہوں گی اگر یہ اس کو منیج کر سکتے ہیں تو ماشاءاللہ اس سے اچھی اپرشنیٹی نہیں کہ یہاں پہ آکے ترائی نکی آجائے سو جس کنا ہم لیٹل بیٹ ٹیسٹ پہلے ٹیسٹ ہی پتہ چل جائے کہ کیسا ہے لیٹرائی مہم جو تو کمال ہے بھائی ایک دفعہ مجھے لیکی بہترین سکری جاتا موسیقی 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 بفلو ڈاؤن ٹاؤن ایزن بہت انٹیکس اور بڑی اول بیلڈنگ نظر آ رہی ہیں یہ دیکھیں کاؤنٹی آف ایرہ بیوٹیفو بیلڈنگ واو بیوریفو بیلڈنگ یہ نیول ملٹری پارک بفلو ڈاؤن ٹاؤن کے کاریب چیک آرہی بیلڈنگ چیک آرہی بیوٹیفو بیلڈنگ سلیونڈنگ ملٹری پارک بیلڈنگ یہ ہے جی پورے پورے مزائل جو جاتے ہیں ان پوری پوری بورڈز کے اندر بفلو ڈاؤن ٹاؤن ہوئے تو یہ تو بھائی دیکھنا بنتا ہے بھائی بھیجٹ کر سکتے ہیں اندر چاہ کے لیکن میرا سڑا سا ٹائم کم ہے اس وجہ سے مجھے تھوڑے ٹائم پہ زیادہ چیزیں کور کرنی ہے لیکن آپ اس پارڈ کو ذہن میں رکھیں بفلو ملٹری نیبل پارک یہ ہے جی یو ایس اس کراکر سب میرین چیک کریں بھلے میں جو نا سب میرین کی آپ کو نا لینس چیک کرواتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے یہ سٹارٹ ہوئی ہے ٹھیک اب یہ اولڈ ہے یہاں تک یہ جا رہی ہے بھلے ہو بھلے لوئے کا تو بار لگا ہوا ہے یہ دیکھیں اس کی انفرمیشن ساری یہاں موجود ہے نائنٹین فوری تھری کی جنگیں کبھی بھی اچھی نہیں ہوتی ہمیشہ اس کے نقصانات ہی ہوتے ہیں لیکن سکھ قسم کے ڈکٹیٹر جب آتے ہیں نا تو ان چیزوں کو نہیں دیکھتے کتنے خندان کتی جگیں کتنے معملاتیں جنگی خراب ہوتے ہیں آوٹر ہاربر میں بفلو میں ایک خوبصورت پوائنٹ ہے ویلکنسن پوائنٹ میں فری ویہ سے گزر رہا تھا تو یہ مجھے گوڑیاں ہوتی نظر آئی وہاں پہ مطلب ہے کہ آہ یہ دیکھیں چیک کریں یہاں پہ آپ آپ کو پتہ ہے بفلو میں تھنگ زیادہ پڑتی ہے اور آہ زیادہ جو سمر ہوتا ہے وہ تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے یہ جو جتنے دن سمر کی ہوتے ہیں تقریباً جون کے انڈ سے لے کے اکتوبر کے قریب لوگ بڑا انجوائے کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت یہاں پہ نظارہ ہے میں ابھی آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ ڈرون کا ویو یہاں سے لوں اور اس کے علاوہ میں نے ایک ویڈیو اور بھی اٹیج کرنی ہے اس پہ انجوائے کریں گے جو 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 بہتنے کے لئے جو گئی کچھ جو جو جب بفلو دونتو نیو یو چھتر کچھ جم سے زیادہ پر عمین کو اور کو صحیح ہے جو چھتے ہیں جو 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 جرد لیکن میں اس کی طرق جو جو بھی یہ ستراکتے ہیں یہ سوچھتا ہے یہ ملتے ہیں ملتے ہیں 40 سوچھتا ہے تحرمت باسترین اور اسے میں سوچھتا ہے شکریہ اس کے سوچھتا ہے آپ کے سوچھتا ہے $35 اٹھتا ہے $35 سوچھتا ہے 35$ جاکتا جیمال لیکنی جیمال کی ایک ایک تک لئے جیمالی تک لئے سایل جاہاں اسے ان سے مطلوب تک لئے بخلی دیکھانا تراؤ سور $5 ایساً اور شکریہ واہ بخلی جاہاں منظور اچھیک یہ ہے ساعدہ گزر میں اچھیک ہے اچھیک دن 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 کے لئے اور انسانسانوں میں ملتوں میں ایک سوژ جولتے ہیں انسانوں میں اٹھیک ہے اچھیک یہ سوژ جولتا ہے اچھیک سوژ جولتے ہیں واقعی چیزیں یہ سوژ جولتے ہیں اچھیک ہمارے جوڑی